آخر کار تمام سیاسی اٹکالوں پر ویرام لگاتے ہوئے چمپائی سورین سرکار نے جھارکھن اسیمبلی میں فلو ٹیس کیا اور اکثریت حاصل کر کے مخالفین کو چت کر دیا فلو ٹیس تشکیل کے حق میں سیتالیس ووٹ حاصل کی جبکہ مخالفت میں انتیس ووٹ ملے بیاسی میمران اسیمبلی میں گانڈے اسیمبلی سیٹ جی ایم 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 ایل ای سفراز احمد کی سطیفے کی وجہ سے خالی ہے جبکہ جی ایم ایم کے رامدہ سورین اور بجی پی کے اندرجیت مہتوں خراب صحت کے وجہ سے اسیمبلی نہیں پہنچ پائے وہیں انڈیپنڈنٹ ایم ایل ای سریو رائے نے ووٹ پروسس میں حصہ نہیں لیا اس کے ساتھ ہی اسیمبلی صدر نے بھی ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا اس سے پہلے اسمبلی میں ایسی ایم چمپائی سورین نے فلوٹیس پاس کرتے ہوئے چرچہ کی شروعات کی چمپائی سورین نے اسمبلی میں فلوٹیس تجویز پیش کرتے ہوئے اسمبلی میں مرکزی حکومت پر حملہ بولا انہوں نے کہا کہ سینٹرل جارج ایجنسیوں کا غلط استعمال کر کے ہیمن سورین کو فسانے کا کام کیا گیا ہے اسی لئے ہمارا بیپاس بردست نہیں کر سکا اسی لئے کینڈری ایجنسی کو غلط طریقہ سے یہ کر کے ہیمن بابو کو کھاتا وہ میں نام نہیں رہانے کا باجبودھ بھی آج جیل کے کھلا میں رکھا ہے پورا دیش کی جنتہ دیکھتے ہیں ہیمن بابو کے ستیان نہیں ہوا ہے یہی ان کا گلتی ہے آج ہمارا بیپاس کا ساتھی کا کلت کرم بندہ گاؤں کے اوہر جانے کے لئے کوئی بھی گاؤں جائیے گا ہیمن بابو کا ہر گھر میں جوجنا دیکھئے گا ہمارا بیپاس کے مانونی سادسگل کیوں بتا ہے سینٹرل سورین کا چمپر سورین کا دوسرا پارٹ ہے ہم گاؤروب سے کہیں گے ہم پارٹ ٹو ہے فلو ٹیس کے دوران سابق سی ایم ہیمن سورین نے بھی ووٹ کیا کوٹ نے انہیں پہلے ہی اس کی اجازت دی دی تھی ہیمن سورین کے ہاؤس میں پہنچتے ہی رولنگ پارٹی کے ایم ایلے نے زندہ باد کنارے لگائے جیل کا تعلہ چھوٹے گا ہیمن سورین چھوٹے گا کنارے اسیمبلی میں گھنجنے لگے بعد میں اسیمبلی میں فلو ٹیس پر چرچہ کے دوران حصہ لیتے ہوئے سورین نے کہا تاکی بی جی پی کی کوئی سازش کامیاب نہیں ہونے دوں گا سی بی آئی انکم ٹیچ جن کو دیش کے ویسے اور کافی سمبے دنسیل ویبستائیں کہی جاتی ہے جہاں کروڑوں روپیہ بارہ لاغ چودہ لاکھ کروڑ روپیہ ڈکار کر ان کے سہیوگی بیدیش میں جا کے بیٹھے ہیں ان کا ایک بال باکہ کرنے کا اوقات ان کے پاس آج مجھے کس لیے عرص کیا گیا ہے دچ موت ساڑھے آٹھ اکڑ جمین کے گھوٹالے پر اگر ہی ہمت صدن میں تو کاغت پڑک کر دکھائے کہ ساڑھے آٹھ اکڑ کا جمین حیمن سورین کے نام پر ہے اگر ہوگا میں اس دن سے راجلیت سے استفادے دوں گا جب راجلیت روپ سے یہ نہیں سکتے تو ایسے ہی بیک دور سے حملہ کرتے ہیں پیٹھ پر ان لوگوں نے بھی آدھی واسی نیتہ بنایا تھا ملک منتری بتا دیجئے ان کتنے آدھی واسیوں نے پانچ سال پورے کیا اور مجھے پدا تھا کہ مجھے بھی پانچ سال پورا کرنے میں روڑے اٹکائیں گے اور نتیجہ یہ ہوا آخری سانس تک کچھ بھی کرو پانچ سال پورا نہیں ہونا چاہیے ریکارڈ میں نہیں لکھنا چاہیے ریسٹر میں نام نہیں آنا چاہیے بس یہی ادھیکش موضے ہم لوگوں نے سر چھکا کر چلنا نہیں سکھا یہی خاصیت ہے آدھی واسی لیکن ہوتا ہے کہ سرسوں میں ہی بھوت ہے تو بھوت بھاگیا ہے سرسوں میں ہی بھوت ہے تو بھوت بھاگیا ہے یہاں کچھ بھوت ایسے بھی ہے جس کے وجہ سے یہ کٹنا یوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہیں فلو ٹیس پر چرچہ کے دوران بیجو پی لیڈر آمر کمار باؤری نے اسمبلی میں کہا کہ کانون سے اوپر کوئی نہیں ہے آج ہیمنت سورن جی ہیمنت سورن جی جھارکن کے ایک بڑے نتا بنے ہیں ایک بڑے نتا بنے ہیں ہیمنت سورن جی کو ماننے ہو گئے کانونگریس کا چرچہ کو سمجھانے کا جرورت ہے ہیمنت سورن جی کو پہلی بار بیدھائک سے اوپ مخمنطری بنا کر کے ان کے پرتبہ سے دنیا کو پریچھے کرانے کا کام کس نے کیا بھارتی جنتہ پارٹی کے لائنس کے ساتھ بنایا تب جا کے سرکار بنی آپ سب لوگ جانتے ہوں گے اس سے پہلے فلو ٹیس پر ووٹ دینے کے لیے رولنگ اتحاد کے ایمیلے اتوار رات میں ہی سپیشل تیارے سے ہیدراباد سے رانچی پہنچ گئے تھے سیاسی جوڑ توڑ کی گنجائش سے بچنے کے لیے سب ہی کو ہیدراباد بھیج دیا گیا تھا سومبار کو فلو ٹیس پر ووٹنگ کے لیے ایمیلے کو سرکیٹ ہاؤس سے اسیمبلی لے کر آیا گیا اس دوران کانگریس ایمیلے دیپکا پانڈیا نے اپنے ہاتھ سے بنی جلے بھی سب ہی ایمیلے کو کھلائی مو میٹھا کر کے ایمیلے اسیمبلی کے لیے روانہ ہوئے سیم چمپائی سورین بھی ایمیلے کے ساتھ اپنی گالی میں بیٹھ کر اسیمبلی پہنچوے اور صدن میں اکثریت حاصل کر کے اپوزیشن کو چاروں کھانے چٹ کر دیا بیورو ریپورٹ سلام ٹی وی